اسلام علیکم ویڈیو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج کی ویڈیو میں بڑا کچھ ہے تو ضرور دیکھئے گا اس میں آج میں جو دعوت پریپریشن ہے وہ شیئر کروں گی چھوٹی سی دعوت میں نے کی تھی تو اسی کے حساب سے میں ساری چیزیں شیئر کروں گی کچھ ٹپس ہوں گی اور سارا کچھ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہو یہاں پر میں فلاور سیٹ کر رہی تھی تو اس سیٹ پر میرر والی سیٹ پر رکھے تھے یہاں پر بہت پیارے لگ رہے تھے لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بچے کافی آتے جاتے رہتے ہیں کرنے کا حطرہ ہوتا ہے تو میں نے پھر اس سیٹ پر نہیں رکھے تھے دوسری سیٹ پر رکھے تھے تو بہت پیارے لگ رہے تھے وہاں پر بھی میں نے ساری چیزیں اسی دن ریڈی کی ہے تو اسی لیے صبح صبح سٹارٹ کرنا پڑا تھا آپ کچھ چیزیں جو ہے اگلے دن بھی تیار کر کے رکھ سکتے ہیں اس سے آسانی رہتی ہے ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سب سے پہلے جو میری نیشن والی چیزیں وہ ریڈی کر لی تھی جن جن چیزوں کی میری نیشن چاہیے تھی ان کو ریڈی کر لیا تھا تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں اس کو اچھے طریقے سے سکویز کر لیا ہے جوز نکال لیا اس کا اور یوگرٹ اور تندوری مسالہ جو ریڈی میٹ ملتا ہے وہ والا میں نے لیا تھا آپ گار میں بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہ والا یوز کیا تھا تو اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے تو اس لیے پھر میں یہی یوز کرتی ہوں تو اس میں لیمن جوز ایڈ کر دیا ہے یوگرٹ اس میں ڈالوں گی آپ اپنے حساب سے زیادہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک رکھ سکتے ہیں یا تھوڑا پتلا کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا جتنا ٹھیک یہ بیٹر ہوگا اتنا بہتر ہے کیونکہ جب آپ اس کو اون میں رکھیں گے کوک کریں گے تو کافی زیادہ پانی چھوڑے گی چکن تو اب یہ مسالہ میں نے ریڈی کر لیا تھا مجھے یاد نہیں رہا اوئل میں نے ایڈ نہیں کیا اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر جب میں نے سارا یہ بیٹر اس کے اوپر ڈال دیا تھا اس کے اوپر تھوڑا سا آئل بھی ڈال دیا تھا اس سے تھوڑے سے جو روست ہیں وہ کرسپی اور مویسٹ بٹتے ہیں تو اس لیے میں نے ایڈ کر دیا ہے ہینڈ میں نے واش کا لیے ہیں اور اچھے طریقے سے مسالہ جو ہے اس میں مکس کر لینا ہے چکن کا اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے کہ جتنا مسالہ ہے وہ سارا اس کے اندر چلا جائے آپ فل چکن لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی یہ مسالہ آپ بیٹر جوز کریں تو اس کا بھی ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اسی طرح سے بنے گا لیکن میرے لگے یہ ایزی تھا تو پھر میں نے اس طرح سے یہ ڈرم سٹکس لی تھی اور ان کے ساتھ بنا لیا تھا بہت مزے کی اور مویسٹ بنی تھی اگر آپ نے زیادہ سپائسی کھانا ہے تو آپ اس میں تھوڑے سے جو کرسٹ چلی ہوتی ہیں اور ریڈ چلی پاورڈر اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ایڈ کیا تھا ہمارے حساب سے یہ جو سپائسیز تھے وہ ٹھیک تھے بچوں کے حساب سے بھی یہ ٹھیک تھے اور یہاں پر مسالہ لگا کر میں اس کو اس طرح سے کلنگ فائل سے کور کر دوں گی اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھوں گی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو اوور نائٹ میرینیٹ کر کے رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اور یہاں پر جو جیلیز بغیرہ ہیں ڈیزرٹ کے لیے وہ میں نے ریڈی کر لی ہے ان کو میں نے جمنے کے لیے یہاں پر باہر رکھا ہے ابھی جب تک یہ تھنڈی ہوتی ہے تب تک میں دوسرے کام ساتھ ساتھ کر لیتی ہوں میں دو ڈیزرٹ بناوں گی تو اس کے لیے دوسرا جو ہے وہ چیز کےک ہے اس کی ریسیپی میں نے اوریڈی شیئر کی ہوئی ہے تو اس کی میں یہاں دوبارہ نہیں شیئر کر رہی اس میں جو پہلے میں نے بنایا تھا اس میں جو منگو پلپ ہے وہ اس کے اندر نہیں آئٹ گیا تھا لیکن یہاں جب میں نے میسکچر بنایا تھا تو اس میں منگو پلپ ڈال دیا تھا اور پھر اس طرح سے ڈیکرئیٹ کیا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا اور مزیگا بن گیا تھا اور اب میں بنا رہی ہوں یہاں پر کسٹڈ کسٹڈ آپ ریڈی میٹ جو ملتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں گھر پر بناوں گی تو یہ بھی ساتھ ریڈی کر لوں گی دیزرٹ جو ہے وہ سبح سبح ریڈی کر کے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ شام تک وہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائیں اور تھنڈے ہو جائیں تو زیادہ اچھے لگیں گے چیز کیک کو بھی آپ بنا کر اگلے دن بنا کر رکھ دیں اوور نائٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے تو وہ زیادہ مزیگا بنتا ہے اور سٹ بھی اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے لیکن ٹائم کم ہو تو تب بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت مزیگا اور اچھے طریقے سے سیٹ ہو گیا تھا تو یہ کسٹڈ میں ٹائفل کے لیے بنا رہی ہوں تو اس میں جیلی اور ساتھ میں کیک بھی ہوگا تو میں اس کسٹڈ کو زیادہ میٹھا نہیں بناوں گی تو اس لیے میں اس میں جو شگر ہے وہ کم ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے شگر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ زیادہ تھک نہیں ہونی چاہیے تھوڑا سا پتلا ہو تو وہ زیادہ بیتے رہتا ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور تھک ہو جاتا ہے کسٹڈ ریڈی ہو گیا ہے اب ایک میں نے چھلی لی ہے اور اس کو چھان لوں گی کسٹڈ ابھی کافی گرم ہے تو اتنا ہی گرم ہونا چاہیے کیونکہ جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کا جو کنسسٹنسی ہے وہ گاڑی ہو جائے گی تو اس لیے ہم نے گرم گرم ہی اس کو اس طرح سے چھان لینا ہے اس طرح سے یہ اس کا بیٹر جو ہے وہ سمود بن جائے گا جیسے آپ پیکٹ وارڈ لیتے ہیں تو وہ بہت ہی سمودھ سا ہوتا ہے تو بلکل ویسا ہی ہو جائے گا تو اس طرح سے اگر کبھی لمپس بھی بن جاتے ہیں تو آپ اس طرح سے چھانیں گے تو بلکل سمودھ ہو جائے گا کسٹڈ مزے کا بن جائے گا تو اس طرح سے اس کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اگر آپ چھلی پلاسٹک کی یوز کر رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں روم ٹپریچر پر آنے دیں اور اس کے بعد چھان لیں کسٹڈ جب تھنڈا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک لیئر سی بن جاتی ہے جلیس ہی ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے جو کلنگ فوائل ہے اس کو اس طرح سے کسٹڈ کے اوپر اس طرح بچانا ہے کہ جو کلنگ فوائل ہے وہ بلکل کسٹڈ کو ٹچ کر رہی ہو تو اس طرح سے آپ رکھیں گے تو اس کے اوپر تین نہیں بنے گی اور اب کسٹڈ کو میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور ساتھ میں یہ کام کر لوں گی جو میرا پیاز ہتم ہو گیا تھا تو اس کو نکال کر میں یہ اس طرح سے باسکٹ میں ڈال لوں گی اور ساتھ میں یہ پاسٹا میں بنایا تھا تو یہ بھی ماشاءاللہ کافی یمی سا بن گیا اس میں میں نے چیز ڈالا تھا تو وہ میلٹ ہو کر بہت پیارا لگ رہا تھا میں نے سوس تھوڑی کم ڈالی ہے آپ زیادہ ڈالا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور آج میں نے جو پاسٹا ہے اس میں کیمر ڈالا تھا آپ چاہے تو چونہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں پلاو کی تیاری کر رہی ہوں اور جو ٹائم دیا تھا وہ سات بجے کا تھا اور تقریبا میں نے پانچ بجے کوکنگ سٹارٹ کر لی تھی اور سب ٹائم پر ہو گیا تھا الحمدللہ تو جو پلاو ہے اس میں میں گوشت ڈالوں گی جو لیم کا ہوتا ہے وہ تو وہ میں نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اس کو گلائے ہوا ہے تو اس طرح سے تھوڑے جو چھوٹے چھوٹے کام آپ پہلے کر سکتے ہیں وہ آپ پہلے کر لیں تو بہت آسانی رہتی ہے آپ کو زیادہ تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی اور آپ آرام سے سارے کام کر لیتے ہیں جب تک پلاو کا جو پیاز ہے وہ براؤن ہوتا ہے تب تک ساتھ میں میں جو سالڈ ہے وہ سارے کٹ کر کے ریڈی کر لوں گی اور جو رائتا ہے وہ بھی ساتھ ہی ریڈی کر لوں گی پیاز کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا کیونکہ یہ جو لیم گوشت ہوتا ہے یا کوئی بھی میٹ ہوتا ہے یہ بلیک سا کلر ہو جاتا ہے اس کا تو پھر اس لیے آپ نے پیاز کو زیادہ نہیں بھوننا گوشت بھی اولریڈی پک چکا ہے جب آپ نے اس کو گلایا تھا تو گل جاتا ہے تو آپ کو اس کو زیادہ بھونے کی ضرورت نہیں ہے دو تین منٹ دیں اور اس میں پانی ایڈ کر دیں اب روست کے جو میں نے اس طرح سے ڈرم سٹکس کو مسالہ لگا کے ریڈی کیا ہوا تھا ان کو اولن میں رکھ دوں گی تو یہ بھی ساتھ میں ریڈی ہو جائے گی میں ایک ہی ٹریل یوز کر رہی ہوں تو اس لیے جتنی بھی ڈرم سٹکس تھی وہ ساری میں نے اس میں ڈال دی تھی تو آپ اس کو الادہ الادہ تھوڑا سا اس میں سپیس رہنے دیں تو وہ زیادہ بہترہ اچھے سے پک جاتی ہے اندر سے اور آپ ان کو فلپ کرنے میں آسانی سے فلپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اب میں جو ٹریفل ہے اس کی لیرنگ کر لوں گی چیزیں ساری میں نے ریڈی کی ہوئی تھی اور یہ تھڈی بھی ہو چکی ہے تو اب اس کی لیر لگا لوں گی کریم کو میں نے بیٹ کر لیا ہے تھوڑی سی ٹھک ہو گئی ہے زیادہ تو یہ جو ہے سائیڈز پر زیادہ ایڈ کروں گی کیونکہ جب بول میں سے نظر آتی ہے باہر سے تو وہ زیادہ پیاری لگتی ہے تو اس لیے صرف سائیڈز پر زیادہ میں نے ڈالی تھی اور اس طرح سے ساری لیرنگ کپلیٹ کر لی ہے اور یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور رنگ برگا سا ٹریفل جو ہے ریڈی ہو گیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں فروٹ کاکٹل بھی ڈال سکتے ہیں آن میرے پاس نہیں تھا تو نہیں ایڈ کیا فریش فروٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی چوئس ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر جو روست ہے میرے وہ ریڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے اور جو پلاو تھا وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے چاول کھڑے کھڑے سے بنے ہیں بہت دفعہ میرے ساتھ ہوتا ہے کہ چاول میرے تھوڑے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن آج بہت مزے کا سب کچھ بہت اچھا بن گیا تھا اور سارا کھانا میں نے ٹائم پہ ریڈی کر لیا تھا اور یہاں پر میں نے ٹیبل پہ سارا کچھ سیٹ کر دیا ہے اور اسی لئے میں نے سیٹ کیا تھا کہ میں ایک چھوٹا سا کلپ لے لوں تو تب تک مہمان بھی آ جائیں گے تو یہاں پر یہ سارا میں نے چیزیں جو ہے سیٹ کر لی ہے ساری میں نے اسی طرح جو پارٹس مگرہ میں رہنے دیا تھا کہ تھڈا نہ ہو جائے ابھی کوئی بھی نہیں آیا تھا تو اس لئے میں نے جو ہے باہر ٹریز میں نہیں رکھا کہ اس سے تھڈا ہو جائے گا تو اس طرح سے گرم گرم رہے گا ماشاءاللہ الحمدللہ سب اچھا ہو گیا تھا بہت مزا آیا سب سے گپ شپ کر کے تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی خوشیاں انجوئے کیجئے اور لائف کو انجوئے کیجئے تو ساتھ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا میں انشاءاللہ ملوں گی اگلی ویڈیو میں تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ابھی تک تو پلیز ویڈیو کو لائک دے دیں اور جو نئے آنے والے ہیں ان سے ریکوست ہے کہ سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن دبا دیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن دل جائے کوئی بھی سیجیشن دینی ہو تو آپ کا وٹس بارکس میں دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملوں گی تب تک اللہ حافظ